اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کیسے سکھنے جا رہے ہیں یونیک یوزر انٹرفیس ویڈ فلی آٹومیٹک سیکیورٹی سسٹم ملٹیپل یوزر سیکیورٹی سسٹم کیسے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ فارم جو ہے اوپن ہے تو میں اس میں ابھی اس میں یوزر جو ہے یعنی کہ کیشئر اس کو یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں یوزر نیم لکھا میں نے اور یہاں پہ اس کا کوڈ ٹائپ کیا پاسفرٹ اور دیکھئے یہاں پہ یوزر فارم جو ہے ہمارا اس کی ہیڈنگ پہ آ رہا ہے رسٹورنٹ منجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ پاسفرٹ چینج جو ہے یہ بھی لاغٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں لاغن پہ کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی لاغن پہ کلک کیا پورا فارم ہمارا چینج ہو گیا یہاں پہ ہیڈنگ پہ آ گیا کیشئر کا نیم اور یہاں پہ یہ انٹرفیس دونوں جو ہیں امٹی ہو گئے لاغن ڈیسیبل ہو گیا اور ساتھ میں پاسفرٹ چینج کا یہ بھی ڈیسیبلڈ ہے اور یہاں پہ کیشئر کے کنٹرول میں کیا ہیں آرڈر ہیں اس کے بعد ٹیبل سیل انوائسز اور یہاں پہ یہ لاغ اوٹ اب دیکھئے یہاں پہ جیسے ہی میں لاغ اوٹ کروں گا تو واپس فارم جو ہے آپ کا اسی پہ آ جائے گا یوزر انٹرفیس پہ اور یہاں پہ رسٹورنٹ منجمنٹ سسٹم آ گیا اب یوزر نیم پاسفرٹ اور یہاں پہ دیکھئے پاسفرٹ چینج دوبارہ میں یوزر کو ہی یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ لکھا یوزر یہاں پہ اس کا پاسفرٹ دیا لاغ اوٹ کیا اب یہاں پہ دیکھئے نیچے ہمارے پاس چار شیٹس جو میں نظر آ رہی ہیں آئٹم ٹیبل آرڈر اور لاغ اوٹ کرتا ہوں دوبارہ یہاں پہ میں ایڈمن کو لکھ رہا ہوں یعنی کہ منجر کو جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کا پاسفرٹ میں دے رہا ہوں تو لاغ اوٹ کرتا ہوں یہاں پہ ایڈنگ پہ نیم آ گیا منجر کا اور یہاں پہ جو پاسفرٹ چینج کا اپشن ہے یہ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا اس کے ساتھ یہ فل کنٹرول جو ہے ایڈم کٹیگری پرچیز انوائیس ایکسپنسز آرڈر سٹیبل سیلز لاغ اوٹ یہ سارا کچھ جو ہے اس کے کنٹرول میں آ گیا اور ساتھ میں نیچے دیکھئے گا ابھی یہاں پہ چار شیٹس تھی اور یہ پانچویں شیٹ جو ہے یہ بھی ہماری اوپن ہو کے آ گئی یعنی کہ یوزر ایڈمیسٹریشن کی جس میں آپ یوزر ایڈ کر سکتے ہیں اس کا پاسفرٹ دے سکتے ہیں سارا کچھ کام آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ پاسفرٹ بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھئے میں یہاں پہ پاسفرٹ پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی پاسفرٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ کا نیو پاسفرٹ آ گیا جو آپ نے وہاں پہ رکھنا ہو یعنی کہ ایڈمیسٹریٹر کے طور پہ اس کے بعد اس کو میں کانسل کرتا ہوں دوبارہ میں لاغ اٹ کرتا ہوں جیسے ہی کرتا ہوں تو دیکھئے گا کیا کیا تبدیلی آتی ہے لاغ اٹ کیا تو یہاں پہ یہ پاسفرٹ پہ ڈیسیبل ہو گیا ابھی تک دیکھئے یہاں پہ یہ سٹاف کی شیٹ اوپن ہو رہی ہے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ کا جو تھا ایڈمن وہ لاغ ان تھا ابھی آپ دوبارہ اس میں یعنی کہ یوزر کو لاغ اٹ کریں گے تو جیسے ہی لاغ ان کریں گے تو اس شیٹ دیکھیں یہاں سے نیچے سے غیب ہو گئی اور یہ دوبارہ آپ کا کیش شیٹ جو ہے یہ اوپن ہو گیا ہے تو کیسے لگی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز وی ایک سلکسپرٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا یہ بلکل لشارٹ سی ویڈیو ہے کیونکہ ڈیٹیل ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اس کی ڈیٹیل کا کوٹ جو ہے وہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کیسے کیا کہ وہ یوزر انٹرفیس جو آپ نے تھوڑا سا بنایا تھا پہلے فرسٹ ویڈیو میں دوبارہ میں دیکھئے بھی لاغ ان پر کلک کرتا ہوں پلیز انٹر بوچ یوزر نیم اینڈ پاسورٹ یعنی کہ دونوں آپ یہاں پر ٹائپ کریں پھر میں بتاتا ہوں یہاں پر آ گیا لاغ ان ایرر پلیز انٹر بوچ یوزر نیم اینڈ پاسورٹ اب یہاں پر میں صرف لک دیتا ہوں یہاں پر یوزر نیم اب لاغ ان کروں گا دیکھئے کہ آیا پلیز انٹر بوچ یوزر نیم اینڈ پاسورٹ اب یہاں پر میں اس کو رانگ پاسورٹ دیتا ہوں رانگ پاسورٹ دے دیا اب آپ کے پاس میسج ہے گا کہ انویلڈ یوزر نیم اینڈ پاسورٹ یعنی کہ آپ نے کچھ غلطی کیا یوزر نیم میں یا پاسورٹ میں اب دوبارہ میں اس نے دیکھئے جیسے ہوکے کیا تو دوبارہ سے آپ کے یہ دونوں ٹیکس باکس جو ہے امٹی ہوگا اب اس کو میں اگزیکٹ جو پاسورٹ ہے وہ دیتا ہوں یہاں پر جیسے ہی دیا تو یہاں پر آپ کا فارم جو ہے دیکھئے اوپن ہوگیا مکمل فارم ابھی تک اس کے کنٹرول میں نے نین لگایا کیونکہ صرف یہ یوزر انٹر فیس چینج کیا ہے کیونکہ میرے سبسکرائبر کی فرمیش تھی کہ ہمیں ڈیول سسٹم چاہیے سیکیورٹی کا تو یہ فرسٹ ٹپ بھی میں نے چینجنگ کر دیئے آرڈی ہم اس سیریز کی دو ویڈیوز اپلوٹ کر چکے ہیں تو یہ فرسٹ ویڈیو وہی جو ہے موڈیفائیڈ ہے اب اس میں یہ سارے کنٹرول ہم نے دوبارہ سے کرنے ہیں کیونکہ مجھے فرمیش تو سننی پڑتی ہے اپنے سبسکرائبر کی کیونکہ انہی کے پرحاف پہ تو ہم کام کر رہے ہیں نا تو میں اس کو یہاں سے لاغٹ کرتا ہوں وزر فارم کو میں بند کرتا ہوں اور اس کو کلوز کر کے دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپن کر کے یہاں سے جناب چلتے ہیں ہم ڈویلپر پر ڈویلپر پر جا کے ویڈیو بیسک پر چلے گئے اب میں اس یوزر فارم کو اوپن کرتا ہوں یہ ہو گیا ہمارا یوزر فارم اوپن اب اس میں ہم نے کیا کیا تبدیلیں کی ہیں ایک دوی ہم نے فارم کو ایکسٹینٹ کر دیا اس کا سائز بڑھا دیا اب اس میں یہ جو ہمارا یوزر فارم کا انٹرفیس نظر آ رہا ہے اس کے نیچے دیکھیں یہاں پہ میں اس کو بڑھا کرتا ہوں اس کو اور اس کا سائز بڑھاتے ہیں یہاں کا کر دیتے ہیں اب میں اس کو اٹھاتا ہوں اوپر والے کو اور اس کو لے کے چلتا ہوں یہاں میں سائٹ پہ آپ کو دکھائی دے جائے گا کہ نیچے اس کے کیا دیکھئے یہ دونوں سسٹم ہم نے اس کے اندر ایک ہی فارم کے اندر ایڈ کیا ہے کہ جب آپ یوزر پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ کیشئر والا شو ہوگا اب جب ایڈمن پہ کلک کریں گے تو یہ ایڈمن والا شو ہوگا میں اس کو بند کر کے دوبارہ آپ کو شیٹ دکھاتا ہوں اب ہم چلتے ہیں شیٹ پہ دیکھیں شیٹ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھی چار شیٹس اگلے پڑے ہیں کیونکہ وہ دوسری شیٹ ہماری لاک ہے پہلے ہم اس کو لاغن کریں گے ایز ایڈمیسٹریٹر تو پھر وہ ہماری شیٹ جو ہے ہمیں دکھائی دے گے دیکھیں ریڈ کلک کریں گے تو یہاں پہ ان ہائیڈ کے آپشن میں وہ شیٹ نہیں آیا گی آپ اس کو نہیں پکڑ سکیں گے جس میں آپ کا سارا سیکیورٹی سسٹم ہے دیکھیں یہاں پہ کہیں پہ بھی وہ شیٹ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تو یوزر فانگ کو لاغن کرتے ہیں لاغن کر کے دوبارہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہی وہ شیٹ میں دکھائی دیتی ہے تو میں اس کو پھر دوبارہ یہاں پہ دیکھیں لاغن کر دیا جیسے ہی لاغن کیا یہ سٹاف کی شیٹ ہے ہماری شو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں لیچے آپ دیکھیں یہ سٹاف کی شیٹ ہے اس میں یہاں آپ کا سارا یوزر کنٹرول ہے یہاں پہ نیم لکھ دیا جناب ہمارا جو ہے یہ ذلفکار یوزر نیم ہے زیڈیس اور ڈیزگینیشن ہے مینجر یعنی کہ یہ والا جو ہے یہ آپ کا کنٹرولر ہے فولر یہ پاسفورٹ اس کا دیا ہے اور یہ یوزر ہے کیشئر اس کا پاسفورٹ ہے یہ اب آپ یہاں پہ اور بھی پاسفورٹ دے سکتے ہیں یوزر نیم دے سکتے ہیں اس کو مزید بڑھانے کے لیے کام کو اور ابھی تک تو یہ میں نے دو ہی یہ کیشئر اور ایک منجر کیونکہ یہ دونوں کی فرمائش تھی کہ ایک جو ہے ہمارے پاس ہیڈ ہو اور ایک ہمارے پاس ٹیل ہو ٹھیک ہے ہیڈ اور ٹیل سمجھ رہے نا یہ دونوں میں نے ہائی لٹ کر دیا یعنی کہ ایک منجر ایٹم سٹیشئر ہو گیا اور دوسرا ہو گیا کیشئر اب دوبارہ ہم چلتے ہیں اپنے فرم پہ یہ تو دوبارہ ہم نے فرم اوپن کیا اب میں ریڈ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھی یہ والا ایک میں نے ایڈ کیا ہے اس میں کیا ہے بھلا یہ ہے لیبل اس کو میں ریڈ کلک کر کے پراپٹی اوپن کر دیتا ہوں یہ ہم نے لیبل ایڈ کیا ہے سٹیٹس کے لیے کہ جہاں پہ جب آپ فرم کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں وہ کیا دکھائی دیتا ہے میں کوڈ میں جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے پاس یہ پاسفورٹ چینج کیلئے اور یہ ہم نے الگ الگ سے دو اس میں ایڈ کی ایک کوڈ پہ چلے گئے دیکھی کوڈ پہ جا کے میں اس کو کلوز کرتا ہوں اب اس کو کوڈ سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھی اوپر جناب یہ آگیا ہمارا سی ایمڈی لاغن لاغن کیلئے ہم نے یہاں پہ ایک میسج باکس ٹائپ کروا دیا کہ اگر پاسفورٹ جو ہے اور یوزر نیم امٹی ہیں دونوں یہاں پہ یہ خالی ہیں تو یہ میسج ہمیں شو ہو ٹھیک ہے اور ایکزٹ سب ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ویریابلک ڈگلیر کر دی ورکشیٹ سٹاف ایز ورکشیٹ یعنی دوگلیر سٹاف ایز ورکشیٹ اور یہاں پہ اس کو اپنی شیٹ کا ریفرنس دے دیا پھر یہاں پہ ہم نے لاسٹ رو اس کی نکال لے لاسٹ رو نکال لے کے بعد اس کو ریفرنس دیا کہ اس نے کہاں سے کیا اٹھانا ہے یہ کالم بی سے اس نے یوزر نیم اٹھانا ہے کالم بی ہے ہمارا دیکھیں کالم بی ہے یوزر نیم ٹھیک ہے اور کالم ڈ میں ہے پاسفورٹ اور کالم سی میں ہے ڈیزگنیشن اب کالم بی سے یہ اٹھائے گا یوزر نیم ڈیم فاؤنڈ آز بولین ٹھیک ہے فاؤنڈ اسکلڈ فالس فرام بی ہم نے نکال لے لاسٹ رو اس کی آئی اسکلڈو ٹو وہ کے دو نمبروں سے ہمارے ریکارڈ شروع ہویا ہے یہاں سے یہ سرچ کرے گا اجناب یوزر نیم اور کہاں پہ آئے گا یہ دیکھیں اس میں یوزر ٹی ایکسٹی یوزر نیم اینڈ ڈیزگنیشن ڈی سے یہ لے گا پاسفورٹ اگر دونوں یہ ہمارے کررکٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوگا اگر یہ پاہ لے تو کیا ہو اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ سی ایم ڈی لагن بٹن جو ہے ہمارا دیسیبل ہو جائے گا اس کے بعد لبل پاسفورٹ چینج فاؤنڈ انیبل یہ بھی کیو ہو جائے گا اس کے بعد لبل سٹیٹس کا اپشن اس کا اپشن آ جائے گا کشیر کا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ فریم بان جو ہے ہماراras ویزیپل ہو جائے گا فریم بان جو ہے ہمارا وہ ہم نے فریم لگایا یہاں پہ اس میں یوزر کنٹرول ہے ایڈمن کا اور یہاں پہ فارم کی بیٹس میں نے رکھ دی فور نائن ایٹ یعنی کہ ایکسپینڈ ہو جائے گا اس کے بعد الپل پاسپورٹ چینج اس کو بھی میں نے فالس کر دیا اور یہ ہماری یہ شیٹ ہے اس کو ہم نے فلی لاک کر دیا ایکسل شیٹ جو ہے اس کو ویری ہیڈن کر دیا اس کے بعد اس کا بیک کروڑ کر رہا آر جی بی نائنٹی فائف ٹو تھری نائن ٹو زیرو ون کر دیا ایل سیف اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہو یعنی کہ اگر کیشر آپ نے اوپن نہیں کیا اگر آپ نے منجر اوپن کیا تو منجر کیلئے کیا کیا ہمارے پاس رکورمیٹ ہم نے دیا ہے فریم ون جو ہے وہ فالس ہو جائے یعنی کہ ڈیسیبل ہو جائے دکھائی نہیں دے اور فریم ٹو جو ہے وہ ویزیبل ہو جائے وہ دکھائی دے اور ویٹھ ہو جائے پھر وہی فور نائن ایٹ اور الپل پاسپورٹ چینج ہے ہمارا وہ ٹری ہو جائے اور یہاں پہ یہ سٹاف شیٹ ہماری جو ہے یہ بھی ہمیں ویزیبل دکھائی دے اور بیک کلر ہم نے کر دیا اس کا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد انڈ اگر میسج آپ نے اب یوزر نیم اور پاسپورٹ گل دیا تو اس کے لئے یہ میسج آ جائے گا لاغن ایڈر کا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ دونوں ہمارے ٹیکس بکس جو ہیں ایمٹی ہو جائیں گے اور سیٹ فاکس ہم نے کر دیا ٹی ایکس ٹی یوزر نیم پہ یہ تو ہو گیا ہمارا جناب لاغن کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اب یہ ہے جو ہے ہمارا لاغن اٹ کیلئے یہ جو سب منجر لاغن اٹ کیلئے جو یعنی کہ منجر کا جو لاغن اٹ کا بٹن جب وہ لاغن اٹ کریں گے تو یہ یہ اس میں چینجنگ آئے گی اس کے بعد پھر اگر آپ یوزر نیم کو لاغن اٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ چینجنگ ہوں گے ٹیک ہے اس کے بعد جناب یہ ہمارے پاس آگیا پاس ورڈ چینج کیلئے اگر پاس ورڈ آپ نے چینج کرنا تو لیبل جو ہم نے وہاں پہ لگایا ہے پاس ورڈ چینج کا اس کے لئے ہم نے یہ کوٹ ٹائپ کیا یہاں سے یہاں تک اس کے بعد جناب آگیا ہمارا یوزر فارم انیشیلائز یہ سب سے فرسٹ مل آنا تھا لیکن میں نے انٹ پہ لیا ہوئے کوئی بات نہیں یہ مسٹیک نہیں ہے نیچے کر دیا کوئی بات نہیں جب ہم فارم کو اپن کریں گے تو جو پاس ورڈ ہے ہمارا وہ فالس ہو پاس ورڈ چینج وہ یعنی کہ ڈیسیبل ہو لاک ہو اس کے بعد فریم وان فریم ٹو ہو بھی دونوں فالس ہو وہ اسی پال نہیں ہو اور ویٹ جو ہے وہ ٹو سکسٹی فور رہے جب ہمارا یوزر فارم انیشیلائز ہو اور ال بیل سٹیٹس جو ہے ریسٹورنٹ منجمنٹ سسٹم شو ہو جہاں پہ اس کے بعد میٹ آٹیبل فائیو اس کوٹو کیپشن یہاں پہ یعنی کہ ہم نے نیچے جو دیا ہے فارم کے وہ دیا ہے ہم نے جناب یہ والا یہاں پہ ٹائم ٹائم کے لیے یہ دیا ہے ٹھیک ہے اب فارم کو دوبارہ رن کرتے ہیں آپ دیکھئے فارم جو ہے ہمارا ایکسپینڈ ہے کہاں پہ کیا سائز ہے بھلا میں ہم کو سمجھاتا ہوں دیکھیں اس کا سائز آ رہا ہے ہمارے سامنے یہاں پہ یہ ٹو سکسٹی فور ہے رننگ پوزیشن میں جو ڈیفارٹ جاب رن ہوگا تو یہاں پہ میں نے یوزر فارم میں اس کی وٹس بتا دیا ہے کہ یہ ٹو سکسٹی فور ہو اور جب یہ لاغن ہو دونوں طرح سائٹ پہ لاغن اگر ہو جائے یہاں پہ اگر کیشر کے طور پہ لاغن ہوتا ہے تو فور نائنٹی ایٹ ہو جائے اور یہ اگر منجر کے طور پہ لاغن ہوتا ہے تو فور نائنٹی ایٹ ہو جائے تو یہ ساری تبدیلی ہم نے کی تھی ہمارے سبسکرائبرز کی فرمیش پہ تو اس کا میں سکرین شاٹ بھی دکھا دوں گا ویڈیو میں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند ہے یا جناب پیارے سبسکرائبرز تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے عراض سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو آج کی ویڈیو اتنی ہی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ